وائٹ پیسٹ پرنٹ ہے تو اس کے ساتھ میں نے کچھ اس طریقے کی یہ لیسز وغیرہ لی ہے جس سے میں اس کے اوپر ڈیزم اللو ایوریون اسلام علیکم and welcome back from my channel i hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویس شیئر کر رہی ہوں جس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ complete transformation شیئر کروں گی تو یہ ہے میرے پاس جیڈاٹ کا ڈریس ہے جو کہ 3 piece ڈریس ہے جیڈاٹ کا 23 کی collection کا ڈریس ہے یہ پسٹیپ کلیکشن کا جو کہ میں نے ان کی وینڈر کلیران سیل میں سے بائی کیا تھا اور یہ ہمارے پاس پیس پرنٹ شیفون دوپٹہ ہے اس کا اور پیس پرنٹ شرٹ ہے اور پیس پرنٹ ہی اس کا ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ ہمیں 1 inch embroidered border ملا ہے اور 1 inch embroidered border ملا ہے ہمارے پیس پرنٹ اور 45mm بропیس پرنٹ شیفون کر چکتے ہوگا ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے یہ ہے اس کا ٹراؤزر ہے اس کا اوپٹہ ہے اس progressing شرٹ اس پر کچھ اس طریقے سے بیک بناوا ہے اور اسی طریقے سے فرنٹ پہ بھی اس کے نیک پرنٹ ہوا ہے اس طریقے سے دونوں جگہ پہ اور ہمیں نیچے اور سلیوز دونوں کے لیے بورڈر دیئے ہیں پر جو بورڈر دیا ہے ہمیں دامن کے لیے وہ اسے فرنٹ بورڈر ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر وائٹ پیسٹ پرنٹ ہے تو اس کے ساتھ میں نے کچھ اس طریقے کی یہ لیسز وغیرہ لیے ہیں جس سے میں اس کے اوپر ڈیزائننگ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے نیک پر لگانے کے لیے کچھ اس طریقے کی یہ تفصل ہیں بڑے ہی پیارے سے چلیں دیکھتے ہیں ہمارے ڈریس اسٹیچ ہونے کے بعد کیسا لگ رہا ہے تو یہ ہمارے ڈریس کی اسٹیچ ہونے کے بعد لوگ جو کہ میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کروں گی سب سے پہلے اس کا دوپٹہ دیکھتے ہیں اس کا دوپٹہ ہے وہ شیفون کا ہے اور لائٹ ویٹ دوپٹہ ہے تو اس کو تھوڑا سا ہیوی کرنے کے لیے ہم نے ٹراؤزر کا فیبرک یوز کیا ہے اور ٹراؤزر کے فیبرک کی چوڑی کر کے بوٹ پائپن کی طریقے سے ہم نے اس کے چاروں کورنرز پر اٹیچ کی ہے اس طریقے سے بڑا ہی پیاسا اور سوفٹ سا دوپٹہ ہے اس کا اس کے دوپٹے کی لکھتے کھا لیتی ہوں میں آپ کو چاروں سائٹ بورڈر ہے اس کے سینڈر میں جو ہے فل پرنٹر دوپٹہ ہے یہ اس طریقے سے چاروں سائٹ پہ ہم نے سیم ٹراؤزر کے فیبرک سے اس کے بوٹ پائپن کی ہے اور اب یہ ہے اس کا ٹراؤزر پینٹ سٹائل ٹراؤزر ہے اور اس کے نیچے جو ہے ہم نے وہ اورگنزا کا پیچ یوز کیا ہے جو کہ سلیوز کے لیے دیا تھا جو سلیوز کا پیچ تھا وہ کافی زیادہ تھا تو اسی کو ہم نے ٹراؤزر کے اندر بھی یوز کیا اور ٹراؤزر میں پیچھ لگنے کے بعد ٹراؤزر کا لکھ کافی اچھا ہو گیا ہے اس طریقے سے یہ پینٹ سٹائل ٹراؤزر ہے اس ٹراؤزر کی کمپلیٹ سٹیچنگ کی ویڈیو کٹنگ کی ویڈیو چینل پر اپلوڈ ہے آپ وہاں سے جا کر پینٹ سٹائل ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تھائس کے پاس سے تھوڑا سا کلا رکھا ہے آپ چاہیں تو فیٹڈ بھی رکھ سکتے ہیں فرنٹ فیوزنگ والا ٹراؤزر جس طریقے سے ریڈی کرتے ہیں میں نے اس کو اس طریقے سے ریڈی کیا ہے لیکن میں نے اس میں فیوزنگ کی جگہ لاسٹک کو یوز کیا ہے لاسٹک کو یوز کرتے ہیں آپ کے اس طریقے سے اس طرح کے ٹراؤزر کو ریڈی کریں گے تو اس کی ویڈیو آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں اب اس کی شرٹ کی طرف موگ آن کرتے ہیں اس کا جو شرٹ کا نیک ہے اس کو میں نے بوٹ پائپن کے ساتھ اور سلٹ کے ساتھ ریڈی کیا ہے سلٹ والے جو نیک ہیں وہ آج کل بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں تو آپ جتنے زیادہ چاہیں اپنے ڈریس پر بنا سکتے ہیں کیونکہ اس طریقے کے جو نیک ہیں پہننے کے بعد بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو چلیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتاتی ہوں نیک پر جو ہم نے بوٹ پائپن کی ہے اس کے اوپر میں نے تلے کی سلائیاں لگائی ہیں اس نیک کی سٹیچنگ کی ویڈیو کمپلیٹ چینل پر اپلوڈ ہے لیس جو ہے آج کل نیک پر بہت زیادہ ان ہے اس طریقے سے وہ باہر کی طرف نکال کے لگانے میں لیس اکثر چپتی ہے تو اس کو میں نے نئے طریقے سے ٹرائے کیا ہے تو اس کی نیک کی سٹیچنگ کی ویڈیو ضرور دیکھیں کر جا کے آپ کو بہت اچھی لگے کی پسند آئے گی بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے اس میں آپ کو نیک کو سٹیچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو اب اس کی سلیس دیکھ لیتے ہیں اس کی سلیس کے ساتھ جو پیچ دیا تھا ہم نے جس سلیس پہ وہی اٹیچ کیا ہے اس طریقے سے اور اس کے علاوہ ان لیس وغیرہ ہم نے سلیس پہ یوز نہیں کی ہے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا فرنٹ دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے اس کا فرنٹ اور جس کے سلٹس ہیں اس کے اوپر میں نے لیس یوز کی ہے جو کہ میں نے اوپر سے لگائی ہے اس کو جو سٹیچ کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں نے چینل پر اپلوڈ کیا ہے بہت سمپل اور اسی طریقے سے اس کو سٹیچ کیا ہے اندر کی طرف فیبرک فولڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پرتی ہے اس طریقے سے تو آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اسے طریقہ سیکھ سکتے ہیں جس کا دعامن ہے اس پہ میں نے اوپر کی طرف بھی بارڈر سٹیچ کیا ہے اور بارڈر کے اوپر گولڈن کلر کی لیس یوز کیا ہے اور نیچے کی طرف اس طریقے سے ایمرویڈڈ اورگینزا کا بارڈر دیا وقت وہ ہم نے اٹیچ کیا ہے یہ اس کا جو سٹیچ کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی چینل پر اپلوڈ ہے تو آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نیٹلی بارڈر کو سٹیچ کر سکتے ہیں اور نیچے کی طرف کوئی رف سائیڈ آپ کی شو نہیں ہوگی جس کی بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر بارڈر ہے اور بارڈر کے اوپر اوپر بارڈر لگایا ہے اور بارڈر کے اوپر وہ ہی سیم گولڈن لیس یوز کی ہے سیم اس طریقے سے بیک کے بھی سلٹس ہیں اس کے اس طریقے سے اس کا بیک سائیڈ بیک پر بھی اسی طریقے سے پرنٹ ہوا ہوا ہے جیسے کہ فرنٹ سائیڈ پر ہے اس کا جو نیک ہے وہ ہم نے فرنٹ بیک دونوں سے رڈی کیا یعنی جو اس کا فرنٹ پر جو دیزائنگ کیا ہے وہ ہی اس کے بیک نیک پر بھی ڈیزائنگ کیوئے صحیحے سے شولڈرز کو جوائن کرنے کے بعد اس نیک کو ریڈی کیا ہے اس کا اوورال لکھ دیکھ لیتے ہیں ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ